اس کا سر پھوٹا اور لاتھی ماری گئی جس کو پورے دیش نے ٹی وی پہ دیکھا کہ مو چھپا گرے کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے لاتھی سے مارا وہ چھا سنگی ادھیکش میں مقدمے ہو گئے اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہو جس نے بھشتا چار کھولا اسیے خلاف کاروائی ہو گئی اور کیسے آئی پی ایس ہیں ان آئی پی ایسوں کو تو ٹرمینٹ کرنا چھئے کیا پولیس کے لوگوں کو ٹرمینٹ نہیں کیا کچھ پولیس کے چھوٹے ادھیکاریوں کو ٹرمینٹ کر دیا وہ اس لئے ٹرمینٹ کر دیا کہ وہ کام نہیں اچھا کر رہے ہیں اگر چھوٹے ادھیکاری ٹرمینٹ ہو سکتے ہیں تو یہ بڑے ادھیکاری کیوں نہیں ٹرمینٹ ہوں گے یہ سوال بتائیے ہمیں اور جب آروپ لگائے ایک آئی پی ایس نے دوسرے آئی پی ایس بلائے ایک نیتہ نے دوسرے نیتہ بھی نہیں لگایا نیتہ تو لگا دیتے ہیں مان لیجے ہم بھی کچھ کہتے ہیں مان لیجے لیکن اس کی سچائی تو آپ ڈھونڈتے ہیں نا پریس کے لوگ بھی سچائی ڈھونڈتے ہیں یہ کاروائی نہیں جنہوں نے پیسہ دیا ہے پوشٹنگ لی ان آئی پی ایس ادھیکاریوں کے ٹرمینیشن کی سفارس کرنی چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھرشتہ چار کے لیے نو ٹولرنس اب انگریزی میں نو ٹولرنس تو آپ بھی نہیں سمجھ پائے تو اسی لئے آپ لکھ نہیں پا رہے ہو اگر سماجبازی سرکار ہوتی تو ٹی وی پہ دکھاتے ہیں پانچ چوہ آئی پی ایس جنہوں نے پیسے دیئے ان کی قیمت ٹرانسفر کی کتنی کی کتنی دی اور مکہندری کی فوٹو آپ ٹی وی نہیں دکھا پا رہے ہو کئی فوٹو دکھا پا رہے ہو مکہندری کی ایسا ہے بھرشتہ چار ہوا ہے اسی لئے نہیں دکھا پا رہے ہو آپ تو لوگ تند بچانا چاہتے ہو لیکن آپ کے مالک لوگ نہیں بچانا چاہتے ہیں مجبوری ہے یہ اور اسی لئے میں نے کہا بی جے بی کی جان تمہارے موائل میں اور جو گانگوہ ڈش لگی ہے چھپروں میں اس میں ہے دیکھیں یہ سرکار جائے گی تو کانون ویسطہ بہتر ہوگی میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ ویکتی سے ہوتا ہے ویوستہ ہونے سے ہوتا ہے سو نمبر سماجوادیوں نے لاغو کی لیکن اب پولیس سو نمبر والی ایک سو بارے ہو گئی اور بھرشتہ چار کرنے لگی کس کی ذمہ داری ہے میں یہ کہہ رہا ہوں سو نمبر خراب تھا جو ایک سو بارے ہو گیا سانسدوں کی سنکھیا کم تھی تو برو جتنا وہ سانسد کر سکتے تھے لوگ سما میں کیا لیکن جب وہ کانون من گیا اور جنتہ کو پتا لگا کہ اس سے گریب جنتہ کا نقصان ہوگا کوئی ٹھیلے والا ہے چائے والا ہے مالی جو رکسہ چلانے والا ہے یہ سپاہی جو کھڑے ہماری سورکشہ میں ان سے پوچھو کہ ان کے پیدا جی کا ڈیٹو برد کہاں سے لاؤ گے تو ہم چلیں پوچھ لیں نا ان سے انہیں بھی نہیں پتا بچارے وہ بھی لاتھی لئے گھوم رہے ہیں تو بتائیے جب اس لیے جنتہ برو د میں نکلی ہے کیونکہ اگر لوگ سما میں سانسدوں کے برو د کو برو د نہیں مانا گیا اس لیے دیش کی جنتہ نکلی ہے دنیا میں بھارت کی بدنامی ہوئی ہے میں آپ سے کہا دوں آپ بھی نہیں سمجھ پائے ہوگئے آسام میں ہی کئی طرح کا جھگڑا چلنا ہے آسامی لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں نہ ہندو نہ مسلمانوں آ رہے کیول آسامی لوگ رہے لیکن سی اے آ جانے سے ہندو کو ناگرتب جائے کہ مسلمان بہار ہو جائیں گے لیکن وہاں بوڑو جو لوگ تھے انہیں خوش کرنے کے لیے انر لائن پرمیٹ جاری کر دیا کہ آسام میں ان لوگوں کی ایک مانگ تھی ان کے لیے انر لائن پرمیٹ ایشو کر دیا